ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما احب اللہ اللہ سے پیار کرو لما یا غزوکم بھی من النعام وہ تمہیں ہر وقت کھلا پلا رہا ہے نعمتیں ہیں اس کی اس سے پیار کرو پھر احبونی مجھ سے پیار کرو کس لیے اس پیار کا سبب کیا ہے تو کرونوں سبب ہو سکتے تھے سرکار فرماتے لئنہ مفتاح الجنت بے یدی وانتم تحتاجون الالجنت تم سارے جنت کے طلبگار ہو اور چابی تو میرے ہاتھ میں ہے جنت میں تو مجھ سے پیار کرو اگر جنت لینی ہے یا فرماتے قیامت کے تن تم سب اس جھنڈے کے نیچے کھڑا ہونا چاہتے ہو جہاں نبی رسول سب کٹے ہوں گے تو وہ جھنڈہ تو میرے ہاتھ میں ہے اگر جگہ لینی ہے اس جھنڈے کے نیچے تو پیار کرو کروڑ ہاں باتیں ہو سکتی تھیں لیکن سرکار میں کیا فرمایا احبونی بحب اللہ میرے ساتھ اس لیے پیار کرو کہ تمہاری رب والی محبت مانی تب جائے گی جب میرے ساتھ بھی کروگے ورنہ رب والا پیار نہیں مانا جائے گا کہ تم کہو قیامت کے دن کہ ہم محب خدا ہیں محب اللہ ہیں ہماری اللہ سے محبت ہے اور میرے والا خانہ جو محبت کا تھا وہ خالی ہوا تو رب وہ محبت کا تمہارا دعویٰ تمہارے موں پہ مارے گا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو اگر مجھ سے ہوتی تو جس سے پیار ہو اس کے پیارے سے بھی پیار ہوتا ہے تو چونکہ میرے پیارے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور تم نے ان سے تو پیار کیا دی اور میرے پیار کا دعویٰ کر رہے ہو لہذا ایسے پیار کو میں قبول نہیں کرتا سرکار فرماتے ہیں وہ اپنی اللہ والی محبت کا عجر لینے کے لیے مجھ سے پیار کرو کہ وہ رب والی محبت منظور تب ہوگی جب میرے ساتھ بھی پیار کرو گے ہی تو رسالت آنا لا دنیا میں لگانے نکلے ہیں اللہ اللہ اللہ